موسیقی اسلام علیکم پاکستان ٹیلویئی نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا میں ہوں نازیہ خان اور خیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمی اکبار بلٹن سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان آدمیہ والی کا دورہ کریں گے سٹی پارک سمیت مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم دورے میں نمل یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو اور عوامی استماع سے بھی خطاب کریں گے کرونا کی وجہ سے سہت کے شعبے میں دباؤ آیا عالمی وبا سے بہترین انداز میں نمٹنے پر دنیا پاکستان کے اقدامات کی موت طرف ہے فیصلہ بات میں سٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل کالج بنا رہے ہیں وزیر مملکت اطلاع فروح حبیب کا فیصلہ بات میں کانوکیشن سے خطاب وزیراعظم عمران خان کی بہتر پولیسیز کی بدولت ملکی معیشت میں بہتری رمہ سال برامدی مسئلات میں ستائیس فیصد اضافہ ریکارڈ ترسلات زر دس آشارہ پچپن ارب ڈالر تک پہنچ گئیں ٹیکسٹائل اور آئی ٹی برامدات میں بھی اضافہ جی ڈی پی تاریخ کی دوسری بلند ترین صدح تین سو پندرہ ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے آرمی چیف کا سیالکھوٹ میں چونڈا کے قریب چنوکی کا دورہ وکٹری شیلڈ مشکوں کا جائزہ لیا مشکوں کے مقاسد پیراویٹرز مختلف جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر بریفنگ آرمی چیف کا مشک کے عالی تربیتی اور پیشہ وارانہ میار پر اتبنان کا اظہار عالمی بنک کا افغان عوام کی مدد کے لیے اٹھائیس کروڑ ڈالرز جاری کرنے کا اعلان رقم افغانستان کی عوام کے لیے بین الاقوامی ڈونرڈز پراہم کریں گے امدادی رقم یونیسف اور ورلڈ فوڈ پروگرام کو دی جائے گی یورپی یونین کے پندرہ رکن ممالک چالیس ہزار افغان مہاجرین کو پناہ دیں گے برسلز میں یورپی یونین کے انصاف اور داخلہ امور کے وزراء کے اجلاس میں فیصلہ اقدام غیر منظم نکل مکانی کی روک تھام میں بہت معاون ثابت ہوگا داخلہ امور کے بارے میں یورپی یونین کی ہائی کمیشنر جلوہ جوہنسن کی میڈیا سے گفتگو پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد انسانی زندگی خوراک اور پانی کی فراہمی میں پہاڑوں کے کردار کی اہمیت سے متعلق شعور و جاگر کرنا ہے دنیا کی آٹھ ہزار میٹر سے بلند چودہ چوٹیوں میں سے پانچ چوٹیاں پاکستان میں موجود جنیوہ میں آزاد خالستان کے لیے ووٹنگ یورپ بھر سے آئے ہوئے چھ ہزار سے زائد افراد نے ووٹ ڈالا آزاد خالستان کے حق میں شرکا کی شدید نار بازی ریفرینڈم کے نتائج اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کو بھی پیش کیے جائیں گے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے خلیجی ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں کوئیت پہنچ گئے شہزادہ محمد بن سلمان کے ولی اہد بننے کے بعد کوئیت کا تیسٹا دورہ ہے مذاکرات میں دونوں ممالک کا دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق سویڈش کمپنی جیتسن نے اڑنے والی گاڑی تیار کر لی فلائنگ کار تیجارتی بنیادوں پر دستیاب ہو کی سو کلومیٹر پی گھنٹہ تک کی رفتار سے چلنے والی گاڑی میں ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش موجود قیمت صرف بانوے ہزار امریکی ڈالرز ہے تاشقن میں ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپینشپ پاکستان کے تلہا طالب نے کانسی کا تمغہ جیت لیا تلہا طالب نے سرسر کلوگرام سناچ کیٹگری میں ایک سو تن تالیس کلوگرام وزن اٹھا کر برانز میڈل حاصل کیا چیمپینشپ کی تاریخ میں پاکستان کا یہ پہلا تمغہ ہے ویسٹن ڈیز قوکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان مہمان اور میزپان ٹیم کے کراچی میں دیرے دونوں ٹیمیں آج سے پیکٹس کا آغاز کریں گی پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی اور تین ونڈے انٹرنیشنلز کھیلے جائیں گے پہلا ٹی ٹوینٹی میچ تیرہ دسمبر کو کراچی بھی ہوگا سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست اور ایش سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں آسٹرییا کے انگلینڈ کو نو وکٹوں سے شکر برسپین ٹیسٹ کے چوتھے روز انگلینڈ کے ٹیم اپنی دوسرے اننگز میں 297 رنز بنا کر آؤٹ آسٹریلیا نے 20 رنز کا مطلوبہ حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا پہلی اننگز میں 152 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے والے ٹیویسٹ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ناظرین ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ وزیراعظم عمران خان آج زلہ میاں والی کا دورہ کریں گے دورے میں وزیراعظم مختلف منصوبوں کا افتتہ اور سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم تین منصوبوں سیٹی پارک، میاں والی تا سرگودہ دورویا شہرائے اور نمل جھیل کے قریب میاں والی کا افتتہ کریں گے وزیراعظم جن منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے ان میں کالا باگ سے شکردرہ تک سڑکی اپگریڈیشن، ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی کی اپگریڈیشن، وزیراعظم پاکج، زلائی ترقیاتی پاکج، نمل جھیل کے قریب میاں والی شہرائے کی تعمیر شامل ہے وزیراعظم عمران خان دورے میں نمل یونیورسٹی کے طلبہ سے ملاقات کریں گے اور عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان کی بہتر پولیسز کی بدولت ملکی معیشت میں بہتری پاکستان کی معاشی صورتحال حکومت نے آداد و شمار جاری کر دیئے آداد و شمار کے مطابق روان سال ایکسپورٹ مصطوع ستائیس فیصد اضافہ کے ساتھ بارہ اشاریہ تین پانچ ارب ڈالرز تک پہنچ گئی روان مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ترسلات زر بارہ فیصد اضافہ کے ساتھ دس اشاریہ پانچ پانچ ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں روان سال ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تیس فیصد اضافہ کے بعد سات اشاریہ آٹھ چار ارب ڈالرز ہوئی ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ انتالیس فیصد اضافہ کے ساتھ آٹھ سو تیس ملین ڈالر رہی زر مبادلہ کے زخائر میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے کاروں کی فروغ میں ایک اتر فیصد اضافہ ہوا ہے آدادہ شمار کے مطابق ٹریکٹرز کی سیلز میں چودہ اور ڈومیسٹک سیمنٹ کی سیلز میں ایک فیصد اضافہ ہوا ہے یوریا خات کی سیلز میں دس پیٹرولیوم سیلز میں بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے سیالکوٹ میں چھوانڈا کے قریب چنوکی کا دورہ کیا اور وکٹی شیل فوجی مشکوں کا مشاہدہ کیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو مشکوں کے مقاصد پیرامیٹرز مختلف جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ فوجی مشک کا مقصد فارمیشن کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور مشکل محال میں کسی بھی قسم کے چیلنج سے نبور دازمہ ہونا ہے جنرل قمر جاوید باجبہ نے مشک عالی تربیتی اور پیشہ ورانہ میار پر اتمنان کا اظہار کیا جوانوں نے صحاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اس طرح کی مشکیں اعتماد میں اضافے رابطوں کو مؤثر بنانے اور جنگی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں انہوں نے میدان جنگ میں حقیقی اور سخت حالات کے تناظر میں حربی مشکوں کی ضرورت پر زور دیا سیال کو ٹامت پر کور کمانڈر گرجنوالا لیفٹنین جنرل محمد آمیر نے جنرل قمر زاوید باجبہ کا استقبال کیا اور ناظرین خیبر پختونخواہ کے سطرہ ازلام بلدیات انتقابات کے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں مقامی حکومتوں کے الیکشن میں حصہ لینے والوں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں مدصر خان کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں صوبے کے سطرہ ازلام بلدیاتی انتقابات کے لیے کل 37,752 امیدوار قسمت آدمائی کریں گے الیکشن کمیشن کے مطابق تحصیل چیرمنشیب اور سیٹی میرز کے لیے مختلف پارٹیوں کے امیدواروں سمیت مجموعی طور پر 689 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا ویلچ اور نیبر ہوت کونسلز کے لیے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سمیت 19,282 امیدواروں کے درمیان ٹاکرا ہوگا حتمی احداث دشمار کے مطابق خواتین نشستوں پر 3,905 مزدور کسان کے لیے 7,513 نوجوانوں کی نشستوں کے لیے 6,81 اور اقلیتی نشستوں پر 2,82 امیدوار آمنے سامنے ہیں الیکشن کمیشن نے تمام ڈسٹرک ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفیز کر دیے ہیں صبح کے جن سترہ ازلا میں 19 دسمبر کوپولنگ ہوگی ان میں سبائیدر حلقومت پشاور چرسدہ نوشہرہ خیبر محمد مردان سوابی بونیر باجوڑ ہریپور کوہاٹ کرک ہنگو بنو لکی مروت دی اے خان اور ٹانگ شامل ہیں بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی تو آپ کو بتائیں کہ عالمی بینک نے افغان عوام کی مدد کے لیے اٹھائیس کروڑ ڈالر جاری کرنے کا اعلان کیا ہے عالمی بینک کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ امدادی رقم افغانستان کی عوام کے لیے بینل اقوامی ڈونرز کی جانب سے دی جائے گی عالمی بینک کے مطابق افغانستان کی تعمیروں اور ٹرسٹ فنڈ کی طرف سے یہ امدادی رقم یونیسف اور ورلڈ فوڈ پروگرام کو دی جائے گی ورلڈ بینک کے مطابق یہ فنڈز موجودہ پروگرامز میں مالیاتی خلاق کو پر کرنے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ صحت اور غزائیت کے خدمات براہ راست افغان عوام تک پہنچائی جا سکیں افغانستان میں جاری صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ نے بارہا خبردار کیا ہے کہ وہ دنیا کے بدترین انسانی باہران کے دہانے پر ہے اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً آدھے سے زیادہ افغان عوام کو سردیوں کے مہینوں میں خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے جس سے لاکھوں لوگ نقل مکانی اور فاقہ کشی پر مجبور ہو سکتے ہیں یورپی یونین کے رکن پندرہ ممالک چالیس ہزار افغان محاجرین کو قبول کریں گے یہ فیصلہ برسلز میں یورپی یونین کے انصاف اور داخل امور کے وزراء کے اجلاس میں کیا گیا ہے میڈیا بریفنگ میں یورپی یونین کی ہائی کمیشنر برائے امور داخلہ یولوہ جوہنسن نے کہا کہ یہ فیصلہ نہایت متاثر کن اور باہمی اتحاد کی ایک مثال ہے یہ اقدام غیر منظم نقل مکانی کی روٹھام میں بہت مورن ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ آئندہ سال کے آغاز سے یورپی یونین کانسل کی ٹرم چیرمنشپ سلوانیا سے فرانس منتقل ہو جائے گی فرانس مسکورہ میکنزم کو زیر عمل لانے کے معاملے میں پرجوش ہے ناظرین افغانستان ہی کی بات کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو بم دھماکوں میں دو افراد جانبہ حق جبکہ تین زخمی ہو گئے ہیں خبر جنسی ای ایف پی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان سید خوستی نے صحافیوں کو بتایا کہ کابل کے ظلہ دشت برچی میں منی بس کے قریب بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو شہری جانبہ حق اور تین زخمی ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسی جگہ ایک اور بم دھماکہ ہوا جس میں ایک خاتون زخمی ہوئی حملی کی ذمہ داری دائش نے قبول کی ہے امریکی صدر جبائیڈن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں جمہوری صورتحال کو خطرہ لاحق ہے بین الاقوامی رجحانات منفی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات جمہوریت پر ہونے والی آن لائن کانفرنس کے آغاز پر کہی امریکی صدر نے کہا کہ جمہوری اقدار کو تقویت دینے کے لیے کوششوں کو دگنا کرنے کی ضرورت ہے جبائیڈن نے کہا کہ جمہوریت حادثاتی طور پر نہیں پنکتی بلکہ آنے والی ہر نسل کے ساتھ اس کی تجدید کرنا ہوگی امریکہ کی جانب سے چین اور روس کو انٹرنیشنل فارم آن ڈیموکرسی میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ناظرین اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بین المذاہب اور بین الثقافت مقالمے کو فروغ دینے کے بارے میں پاکستان اور فلپین کی پیش کردہ قراردات کو منظور کر لیا ہے جس میں مقدس مذہبی مقامات کے احترام کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے قراردات میں ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ تعلیمی پروگرامز کے ذریعے مذہبی رواداری کے اقدار اور بین المذاہب مقالمے کو فروغ دیا جائے قراردات میں دنیا بھر کے سکھ پرادری کے لیے کرتار پر رہداری کھولنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان سمجھاتے کو بھی سراہا گیا ہے قراردات پر رائے شماری سے پہلے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب محمد عامر خان نے مقالمے اور مفاہمت کے فروغ کی اہمیت پر بھی سور دیا اور یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا کیا گفتگو کے آداب کو ٹی وی ٹاک شوز اور مٹ بریکس بہتر یا بتر کر رہے ہیں دیکھ کر بتائیے آج کے حالات حاضرہ پر ماضی کے کل اور مستقبل کا کل کا اتنا ہی یا زیادہ اثر ہوتا ہے آپ جانچ کر بتائیے مقالمہ ہوگا نفتگو ہوگی شور نہیں ہنگامہ نہیں بلیم گیم نہیں باتچیت ذمہ داری کے ساتھ دیکھئے جعبے جببار اور ممابقائی کے ساتھ مقالمہ ہر ہفتہ اور اتوار رات دس بج کر پانچ منٹ صرف پی ٹی وی نیوز پر تیزی سے بدلتے ہوئی خبر کی دنیا ہے صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ہوں گے پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی دجزیہ مکمل تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشاورانہ ذمہ داری ہے کیونکہ سچ ناقابل اتردید ہے ہر آنے والی خبر نہیں ہر موتبر خبر سچ موسیقی 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 ناظرین اب آپ کو بتائیں گے پاکستان میں دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد انسانی زندگی خوراک اور پانی کی فراہمی میں پہاڑوں کے کردار کی اہمیت سے متعلق شعور جا کر کرنا ہے اسی پر رپورٹ تیار کی ہے محمد یونس نے ہر سال گیارہ دسمبر کو دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس سال کا موضوع پہاڑوں میں سیاحت کی پائیدار ترقی ہے ہماری زمین کا 23 فیصد رقبہ پہاڑوں پر محیط ہے جبکہ پاکستان بھی اس قدرتی حس سے مالا مال ہے اور یہاں دنیا کے تین عظیم ترین پہاڑی سلسلے قراکرم، ہمالیا اور ہندکش موجود ہیں دنیا کی آٹھ ہزان میٹر سے بلند چودہ چوٹیوں میں سے پانچ پاکستان میں ہیں گلگت بلدستان میں ان پہاڑوں میں کےٹو، براڈ پیک، گشربروم ون، گشربروم ٹو اور نانگا پربت شامل ہیں ماؤنٹین کو دیکھیں، نیجر کے قریب رہے ہیں تاکہ اس ملک کے سیاحت کو زیادہ زیادہ فروم ہو سکتا ہے پاکستان کی پانچ پیک، اب تک سولہ دفعہ میں نے سمٹ کیا ہے ایٹھوزن آباو پانچ پیک ہے وہ ان بیگوں سے ہم کس طرح پیدا لے سکتے ہیں اس کو ہم نے سوچنا چاہے ہیں مسمیاتی تبدیلی، پہاڑی ماہولیاتی نظام کو متاثر کر رہی ہے جس سے گلیشرز کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو رہی ہے پاکستان کے نامر کوہپیماوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے کوہپیما پاکستانی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں جس سے سیاحت کو فروغ ملنے کے ساتھ ملک کا مصبت چہرہ اجاگر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ انسٹیوشنز وہ ہیلپ کریں گے جی بی اور باقی جو پاکستان کے جگہ ہیں ان کو مزید اتنا اچھا بنانے کے لیے کہ پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ ہیں میں نے ایتھوزن کا پانچ پیک اللہ کی کرم سے کیا ہوا ہے ان میں سے ننگا پربٹ ڈیول اور بروڈ پکڈ ڈیول ہے کوہساروں کے عالمی دن پر قدرتی آفات سے بچنے اور قدرتی حسن سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہیں مگر اس کا حصول فطرت کے ساتھ ہماہنگ انسانی تعلق کی مضبوطی کے بغیر ممکن نہیں محمد یونس پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد موسیقی ناظرین بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے سر پرستیالہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بی جے پی نے انتخابات سے قبل جمہو خطے کے لوگوں کو سبز بار دکھائے تھے لیکن بعد میں ان کے مسائل کو حل نہیں کیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فاروق عبداللہ نے جمہو خطے کے زلہ ادھنپور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں نہیں مل رہی ہمارے باسلاحیت اور عالی تعلیم یافتہ نوجوان بے رزگار بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہو خطے کے لوگوں کو بھی اب اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ دفعہ تین سو ستر اور پینتیس اے ختم ہونے سے ہمیں کتنا نقصان ہوا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں ہائی کورٹ نے چار افراد کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت غیر قانونی نظربندی کا لدم قرار دے دی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہائی کورٹ کے دو الگ لگ منچز نے چاروں افراد کی نظربندی کا لدم قرار دیتے ہوئے حکام کا انہیں فاری رہا کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں نظر بھارت میں سکھوں کے آزاد بطن خالستان کے لئے ریفرینڈم کا چھتا مرحلہ جنیوہ میں ہوا جنیوہ میں شدید پرفپاری کے باوجود بڑی تعداد میں سکھوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا خالستان ریفرینڈم ہندہ دنوں میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارتی پنجاب میں بھی منعقد کیے جائیں گے ریفرینڈم کے نتائج اقوام متحدہ اور بینر اقوام اداروں کو بھی پیش کیے جائیں گے تاکہ بھارت میں سکھوں کے لئے الہدہ وطن کے لئے وسیع تر اتفاق رائے کو پیدا کیا جا سکے خالستان ریفرینڈم کی ابتدائی مراحل میں سکھوں کی بڑے پیمانے پر شرکت نے بھارت کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے بی جے پی کی قیادت میں بھارتی حکومت نے برطانیہ میں خالستان ریفرینڈم کو رکوانے کے لئے یہ ہر ممکن کوشش کی لیکن برطانوی حکومت نے سکھوں کو ریفرینڈم کے نکات سے نہیں روکا اور ناظرین ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ ملک میں ویکسینیشن کے باعث کرونا مریضوں کی شرحہ میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں وائرس کے تین سات تیرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ نو افراد زندگی کی بازی ہار گئے ملک میں مصبت قیسز کی شرحہ 0.72 فیصد رہی ناظرین دنیا اردو عدب کے سب سے بڑے ملے چودوے عالمی اردو کانفرنس کی رنگہ رنگ تقریب کراچی میں جاری ہے تقریب میں مختلف عدوی موضوعات پر سیشنز اور کتابوں کی رنمائی ہوئی مزید تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدی کی اپنی اس ریپورٹ میں عالمی اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے فلسفی موقعین عدیب شائر اور فنکار شریک ہیں کانفرنس کے دوسرے دن مختلف موضوعات پر بارہ سیشنز اور چھے کتابوں کی تقریب رنمائی ہوئی سیشنز میں دنیا بھر سے مندوبین نے آن لائن بھی شرکت کی بھارہ سے معروف عدیب گلزار کے علاوہ مصنف جاوے صدیقی کی کتاب مٹھی بھر کہانیاں کی تقریب اجرہ سے گفتگو اردو نوول بچوں کا عدب اردو اور میڈیا کا دور شائر ساہر لدھیانوی کے سو برس اور ابن انشاء اور سرائی کی زبان اور عدب پر سیشنز کانفرنس کا حصہ بنے کانفرنس میں شریک مقررین کا کہنا ہے کہ اس کا انقاد اردو زبان کی ترویز کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے عدب اور فنون کتنی بڑی قوت ہیں کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو یہ اپنے شاخیں پھیلاتے رہتے ہیں ان کی برگو بار پنپتے رہتے ہیں اور ان کے پھولوں کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے چودہ سال سے میں یہاں متواتیر یہ کانفرنس اٹرنڈ کر رہا ہوں ایک سال بھی مس نہیں کیا چار روز تک جاری رہنے والی چودہویں عالمی اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے عدیب اور شورہ آن لائن شرکت کر رہے ہیں اردو عالمی کانفرنس ایک ایسا عدبی میلا ہے جو کہ نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر میں علم عدب کے شائقین کے ذہنی آبیاری کا بہترین ذریعہ ثابت ہو رہا ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی اور ناظرین سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے خلیجی ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں کوئت پہنچ گئے شہزادہ محمد بن سلمان کے ولی اہد بننے کے بعد یہ ان کا کوئت کا تیسرا دورہ ہے کوئت میں ہونے والے مذاکرات میں دونوں ممالک نے دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا شہزادہ محمد بن سلمان نے منگل کے روز خلیجی ممالک کے دورے کا آغاز کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے سلطنت امان کا دورہ کیا اس کے بعد وہ امارات قطر اور بہرین گئے تھے شہزادہ محمد سلمان کا دورہ خلیج تعاون کاؤنسل کے بیالیس میں سربراہ اجلاس قبل کیا جا رہا ہے یہ اجلاس روہ مہ سعودی دارہ حکومت ریاض میں مناقض ہوگا ناظرین فلسطین کے مغربی کنارے میں احتجاج کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری جانبہا کر متعدد زخمی ہو گئے ہیں فلسطین کی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی اور اس دوران فائرنگ کی گئی وزارت سہت نے بتایا کہ شمالی گاؤں بیتا میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں نوجوان کے سر پر گولی لگی فلسطین کے علاقے بیتا میں غیر قانونی یہودی آبادکاری کے خلاف شہری راما برس مئی سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں ادھر میکسیکو میں دو ٹرکوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ترپن افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والی افراد تارکینی وطن تھے وہ ایک ٹرک میں سوار تھے جو جنوبی میکسیکو میں الٹ گیا مقامی حکام کے مطابق اس حادثے میں چالیس افراد زخمی بھی ہوئے ہر سال لاکھوں مہاجوین میکسیکو کے راستے امریکہ پہنچنے کی کوششیں کرتے ہیں انسانی سمگلرز متعدد تارکینی وطن افراد کو ٹرکوں میں بھر کر سرحد عبور کروانے کی کوشش کرتے ہیں جناب سویڈن کی ایک کمپنی جیتسن نے ایک اڑنے والی گاڑی تیار کی ہے جو تجارتی بنیادوں پر دستیاب ہوگی کمپنی کا کہنا ہے کہ مستقبل میں یہ روایتی کاروں کی جگہ لے سکتی ہے اس میں ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص پانچ منٹ میں اسے اڑنا سیکھ سکتا ہے یہ گاڑی اڑنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتی ہے اس کے رفتار سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے اس کی قیمت بانوی ہزار امریکی ڈالر ہے اور اب تک ایسی ڈیڑھ سو گاڑیاں فروغ ہو چکی ہیں اور چند ماہ قبل اسلام آباد میں قتل ہونے والی سابق سفارتار کی بیٹی نور مقدم کی خطاتی اور پینٹنگز کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس میں نور کے نام سے ایک نمائش کا احتمام کیا گیا ہے نمائش میں نور کے اہل خانہ کے علاوہ بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی نمائش میں نور مقدم کا ذاتی کمرہ بھی بنایا گیا تھا چار دیواری کے اندر مرہومہ کے ذاتی کمرے سے لی گئی استعمال کی کئی اشیاں بھی رکھی گئیں جن میں ان کے کینویس، پینٹنگ براش، آرائشی جھروکہ اور ایک علماری نمائیہ تھی نمائش میں نور مقدم کی خطاتی کے علاوہ ان کی دوسری پینٹنگز بھی رکھی گئیں تھی نمائش کے شروع میں نور مقدم کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی نور مقدم کے کام کو دیکھنے کے لیے منیبہ مزاری سمیت خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود تھی نور مقدم کے والد اور سابق پاکستانی سفارتکار شوکت مقدم کے مطابق ان کی بیٹی نے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کی احمد کو بھی اپنے کام سے اجاگر کرنے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہیں شوکت مقدم کے مطابق نور مقدم کی بے وقت موت نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے مریہ ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 خائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا متحد ہو کر رہیے صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے ورک زراحنما اور رکن قوم اسیملی صداقت علی عباسی کہتے ہیں کہ حکومت ملک میں رہبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آثورٹی کا قیام عمل ملانا چاہتی ہے جس کا مقصد تمام تاثبات سے بالتر ہو کر نظریہ اسلام کو حقیقی معنی میں نافذ کرنا ہے مری آرٹس کاؤنسل میں پنجاب ٹیچرز یونین مری کے نام منطق وحد داران کی حلف وفاوداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کو دنیادی تعلیم کے ساتھ ان کی کردار سازی پر بھی توجہ دی جائے اس سے معاشرتی زندگی پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ادھر ملک وال میں مارننگ وکر کلپ کے تحت درجنوں افراد بیماریوں سے بچنے اور صحت مند رہنے کے لیے روزانہ بقائدگی سے نہر کنارے پرفضہ محول میں ورزش کرتے ہیں ملک وال مارننگ وکر کلپ کے نام سے بنائی گئی اس تنظیم میں پینسٹھ سال سے پچیس سال تک کے افراد شامل ہیں مارننگ وکر کلپ کے ممبران سبح صویرے پرفضہ محول میں روزانہ ساتھ سے آٹھ کلومیٹر وک اور پھر ورزش کرتے ہیں ورزش سے انسان شوگر، دل، پلڈ پریشر اور پتھوں جیسے تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ اور سارا دن چاکو چوبن رہتا ہے ناظرین مہتمین موسمیات کے مطابق آئندہ گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا جبکہ پنجاب کے میدان علاقوں میں صبح کے عوقات میں دھند چھائی رہنے کی توقع ہے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی اسلامیں شدید سرد رہا آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت ناظرین موسم کے احوال آپ جان چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو نازیہ خان اور کاشف رضا کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاند